بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں مختلف نفسیات دانوں نے جب اس پر تحقیق کی تو انہوں نے سکسٹین ٹائپس کے لوگوں کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ سولہ طرح کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس پر دنیا بھر میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے وہ سٹوڈنٹس کو بھی ڈیوائٹ کرتے ہیں بلکہ بعض جو امریکہ میں اور بہت ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایک اس طرح کی ریسرچ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تھرٹین پروفیشنز ہیں جس میں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو مختلف طرح کی تھیوریز جو ہے وہ پرسنیلٹی ٹائپس کے حوالے سے آتی ہے اور یہ ایک حیرت انگیز بات اس میں بیان کی جاتی ہے کہ ان سولہ قسموں میں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ جو لوگ اس ٹائپ میں پیدا ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی ویسا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچپن سے ہی آپ کو جو ہے وہ الگ طریقے کے رویہ نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن اس پر بہت سارا کام ہو رہا ہے لیکن مجھے اس تمام جو اس کی انفرمیشن ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے لیکن اس میں بہت پیچیدگی ہے مجھے ان سکسٹین ٹائپس سے زیادہ اٹریکٹیو جو تھیوری لگتی ہے وہ فور ٹائپس کی لگتی ہے گو کے جو فور ٹائپس کی تھیوری ہے اس پہ بھی بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے اور جب ہم اس کو گہرائی میں جاتے ہیں تو وہ فور ٹائپس بھی سکسٹین ٹائپس میں بدل جاتی ہے یعنی پھر آپ کو ہر ٹائپ میں بھی تین سے چار طرح کے لوگ نظر آتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ گہرائی میں جانے کے بعد لیکن آپ کو عموماً وہ چار روئیے ہی آپ کو نظر آتے ہیں تو میں آپ کو اس فور ٹائپس کی طرف ہی رکھوں گا اور اس میں جو بہت زیادہ دلچسپ معلومات مجھے ملی وہ میں نے ایک کورس کیا تھا انڈیا کے بہت بڑے سائکولیجسٹ ہیں مسٹر ارون ان سے اور یہ پیڈ لیکچرز لیے تھے اور جو ابھی انٹرنیٹ پر اویلیبل نہیں ہیں لیکن اس سے مجھے بہت کچھ اس حوالے سے سیکھنے کا موقع ملا اور اس کے علاوہ کچھ ویسٹرن بکس ہیں جن پہ جو جدید سائکولیجی کی ہے اس میں بھی ان چار ٹائپس پر بات کی جاتی ہے اس کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ آپ سمجھ لیں کہ انسان آگ پانی مٹی اور ہوا کا مجموعہ ہے تو ہر انسان کے اندر یہ چاروں ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں ہر انسان آگ پانی مٹی ہوا سے بنا ہے لیکن لوگ مختلف ہو جاتے ہیں اور مختلف نیچرز لوگوں کی بن جاتی ہے اس کا فلسفہ یہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض لوگوں پر آگ کا غلبہ ہو جاتا ہے یعنی ان کے اندر چاروں ایلیمنٹس موجود ہیں لیکن جو آگ ہے اس کی جو تاثیر ہے وہ اس پر ان پر غالب آ جاتی ہے تو ان کی نیچر تھوڑی چھوڑی دیفرنٹ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں پر مٹی کی جو خصوصیات ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں تو ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں پر پانی کا انصر غالب آ جاتا ہے تو ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں پر ہوا کی جو نیچر ہے وہ کا انصر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو اس اعتبار سے ہم جن لوگوں پر ہوا کا غلبہ ہوتا ہے ان کو ہم گروپ ون کہیں گے جن پر مٹی کا غلبہ ہوتا ہے ہم ان کو گروپ ٹو کہیں گے جن پر آگ کا غلبہ ہوتا ہے ہم انہیں گروپ ٹری کہیں گے اور جن پر پانی کا غلبہ ہوتا ہے ہم اسے گروپ ٹور کہیں گے آنے والی جو معلومات ہے وہ بہت دلچسپ بھی ہے حیرت انگیز بھی ہے اور جیسے جیسے آپ اسے سیکھتے جائیں گے آپ کو اس بات کا اور ادراک ہوتا جائے گا کیونکہ اس تمام انفرمیشن کو جاننے کے بعد میں آپ کو وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی انسان کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ابھی تو اس نے ابھی تو کچھ کہا بھی نہیں ہے آپ سے ابھی تو آپ نے اس سے کچھ سنا بھی نہیں ہے صرف اس کو دیکھنے سے صرف اس کے بہیوئر سے آپ سکسٹی سٹو سیونٹی پرسنٹ اس کی پرسنیلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا جو اندازہ ہے وہ بہت حد تک صحیح بھی ثابت ہوگا اگر آپ بوس ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے اپنے امپلوئے کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے اپنے امپلوئے سے بیسٹ کام کیسے نکلوانا ہے کتنی طرح کے امپلوئے ہوتے ہیں اور کس امپلوئے کو کیا کام آپ کو دینا چاہیے اگر آپ امپلوئے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اپنے بوس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ یہ جان پائیں گے کہ کس سٹوڈنٹ کو کیا کام دیا جائے تو وہ کام بہت زبردست طریقے سے انجام دے گا اور کس سٹوڈنٹ کے اندر کیا ایسی بات ہے کہ جس بات کے ذریعے وہ اس کام کو بہتر طور پر انجام دے سکتے اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں چند ایک بنیادی چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے معاشرے کے اندر مختلف روئیہ نظر آتے ہیں بعض لوگ آپ کو بہت شوق مزاج چنچل مزاج نظر آتے ہیں جو بولتے پہلے ہیں سوچتے بات میں ہیں زندگی کو سیریس نہیں لیتے تو ہمارے ہاں پر جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں وہ ان سے چڑھنے لگ جاتے ہیں اور ان پر تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے ہاں پر بعض لوگ بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہیں ہر چیز ٹائم پہ کرتے ہیں وقت پہ کرتے ہیں طریقے سلیکے کے ساتھ رہتے ہیں لیکن بہت زیادہ نیگٹیف تھوٹس ان کے ذہن میں آتی ہیں وہ ہر چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل پر جا کر کام کرنا شروع کرتے ہیں ہر چیز کو خطرے کے طور پر لیتے ہیں سنجیدہ طور پر لیتے ہیں تو جو لوگ خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے چڑھنے لگ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے ہاں پر بعض لوگ بہت زیادہ ڈپلومیٹک ہوتے ہیں انہیں ایموشن سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا اور وہ اپنے ٹارگٹ پر فوکس کرتے ہیں وہ لیڈرشپ کالٹیز اپنے اندر رکھتے ہیں وہ ہسنے والوں کے ساتھ ہستے ہیں وہ رونے والوں کے ساتھ روتے ہیں وہ اپنی جو نظر ہے وہ اپنی منزل پر رکھتے ہیں اور بعض ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو بہت سست ہیں لاغر ہیں کچھ کام نہیں کرتے ہر وقت سوتے رہتے ہیں جن کے لیے آگے چل کے بہت چونکہ فنی وے میں ہم ساری باتیں کریں گے تو وہ آپ بہت انجوئے بھی کریں گے لیکن میں ایک بات شیئر کرتا جاؤں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں بیٹھا جا سکتا ہے وہاں کھڑے نہیں ہوتے جہاں لیٹا جا سکتا ہے وہ بیٹھتے نہیں ہیں اور جہاں سویا جا سکتا ہے وہ لیٹتے نہیں ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختلف طرح کے رویے ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے چڑھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ہم میں سے اکثر لوگ اس وجہ سے غصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں نیکزائیڈی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسا میں سوچتا ہوں ویسا ہی ہر کسی کو سوچنا چاہیے تو ایسا ممکن نہیں ہے اللہ تعالی نے سب کو مختلف پیدا کیا ہے اگر آپ فنگر پرنٹس کی بات کریں تو آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ کسی کی بھی فنگر پرنٹس ایک انسان کی فنگر پرنٹس دوسرے انسان کی فنگر پرنٹس سے نہیں ملتی ہر انسان اپنی ذات میں ماسٹر پیس ہے یعنی اللہ تعالی نے ہر کسی کو مختلف پیدا کیا ہے تب ہی تو وہ پیارے ہیں یعنی چیزیں جب مختلف ہوتی ہیں تو خوبصورت لگتی ہیں کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے تو یہ اس کائنات کا اس قدرت کا حسن ہے آپ دیکھیں کہ اگر درخت پر ایک پتہ لگا ہوا ہے تو اس پتے جیسا پتہ آج تک دنیا میں نہیں آیا اس پتے جیسا پتہ آج تک دنیا میں نہیں ہے اور اس پتے جیسا پتہ کل قیامت تک نہیں آئے گا وہ پتہ اپنی ذات میں ماسٹر پیس ہے تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں accept the difference کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں اور ان کے مختلف طرح کے بہیوئرز ہیں اگر آپ ان بہیوئرز کو سمجھ جائیں گے تو یقین مانے آپ کے اندر سے غصہ ختم ہو جائے گا جو جن لوگوں کی حرکات سے آپ کو چڑھ ہونے لگتی تھی آپ کو ان لوگوں کی حرکات پر ہسنے لگ جائیں گے ہم لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں اسی لیے depression کا شکار ہوتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب ہو جائیں تو یہ بات ممکن نہیں ہے میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے اس پوری بات کو پیش کروں گا اور پھر ہم اپنی next ویڈیو سے گروپس پر بات کریں گے اور بڑے funny way میں کریں گے تاکہ آپ اسے enjoy کر سکیں اور یقین کریں کہ جو معلومات آپ کے ساتھ share کی جائے گی آپ اس سے بہت محضوظ بھی ہوں گے اور آپ practically جب لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ چیزیں ان لوگوں میں نظر بھی آئیں گی تو صرف ایک example آپ کے سامنے آخر میں آج کی ویڈیو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں ایک بچی تھی اور اس کی والدہ نے اسے باربی ڈال لینے کے لیے اسے ایک سپر سٹور میں لے کے جا رہی تھی تو جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے بچی باہر نکلی اور کار میں بیٹھنے لگی تو ایک اس نے کہا ماما ایک منٹ رکھیں اور وہ بچی واپسی پیشے پلٹی اور پلٹ کر وہ اپنے گھر میں گئی اور گھر میں جا کے اس نے ایک باکس اٹھا کر لے آئی وہ باکس جیسے بچیاں چھوٹی بچیاں باکسوں کو بول بیٹوں سے سجاتی ہیں بہت اچھے خوبصورت فلاور لگا کے سجایا ہوتا ہے تو اس طرح اس نے اس کو سجایا ہوا تھا اور اس نے کہا ماما آپ چلیں اس کی والدہ اسے سب سے بڑے باروی سٹال کا جو سپر سٹور تھا اس میں لے گئی جہاں باروی ڈال کے تقریباً ایک پلاک سے زائد ایڈیشنز وجود تھے اس نے ایک منیجر سے کہا کہ میں کہیں جا رہی ہوں تو آپ میری بیٹی کو کوئی ایک باروی ڈال سیلیکٹ کروا دیں وہ چلی گئی تقریباً دو گھنٹے بعد جب وہ واپس آئی تو اسے یہ بات پتا چلی کہ اس کی بیٹی کو کوئی بھی باروی ڈال پسند نہیں آیا اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کوئی باروی ڈال کیوں پسند نہیں آیا اس نے کہا ماما سب باروی ڈال گندے ہیں آپ کو پتا ہے اس بچی کو کوئی بھی باروی ڈال کیوں پسند نہیں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچی نے جو گھر سے باکس لے کر آئی تھی وہ بچی جسے اس نے بہت پیارے طریقے سے سجایا ہوا تھا وہ ہر ایک باربی ڈال کو پکڑتی تھی اور اس باکس میں فکس کرنے کی کوشش کرتی تھی اب یقیناً وہ جو باکس تھا وہ باربی ڈال کے حساب سے تو بنا نہیں تھا تو کسی باربی ڈال کے بال باہر رہ جاتے تھے کسی باربی ڈال کے کپڑے باہر رہ جاتے تھے کسی باربی ڈال کے پاؤں باہر رہ جاتے تھے جس کی بنا پر اس نے کہا ماما سب باربی ڈال گندے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم بھی اپنی پسند کا اور اپنی خواہشات کا ایک باکس لیے پھرتے ہیں ہماری زندگی میں جو لوگ بھی آتے ہیں ہم اسے کاٹ پیٹ کے پکڑ کر اس باکس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یقینا ہر انسان ہماری طرح نہیں ہو سکتا یقینا کسی انسان کے بال باہر رہ جاتے ہیں کسی کے ہاتھ باہر رہ جاتے ہیں کسی کے پاؤں باہر رہ جاتے ہیں اور ہم لوگوں سے نالا نظر آتے ہیں اور ہم خود ڈپریشن کا اور ان ایکزائیڈی کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ جو معلومات ہیں یہ دلچسپ معلومات میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں شیئر کروں گا اور وہ اتنی ریلیسٹک ہوگی کہ جب آپ اسے پریکٹیکل لائف سے دیکھیں گے تو آپ کو اس انفرمیشن میں بہت جان نظر آئے گی تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں فرس گروپ کے بارے میں بات کریں گے آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم گروپ کے بارے میں بات کرنے لگیں تو آپ نے جیسے ہی جس گروپ کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں تو آپ نے ایک لسٹ بناتے جانا ہے کہ اس انفرمیشن کو سنتے ہوئے ہی کن کن لوگوں کی چہرے آپ کے سامنے آنے لگ جائیں گے تو ان کی اپنے ایک لسٹ بنا لینی ہے جسے یہ ہم پوری سیریز سلا رہے ہیں جو آپ کو آگے سیریز کے لیکچرز میں بہت کام دیں گے تو کسی بھی فرد میں جو میں انفرمیشن آپ سے شیئر کروں گا اگر آپ کو لگے کہ زیادہ تر انفرمیشن سکسٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ انفرمیشن اگر کسی کے اندر آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کی لسٹ بنا لیں گے تو ہم جیسے جیسے لیکچرز میں آگے جائیں گے اور ایڈوانس لیول پر بات کریں گے تو آپ کو چیزیں اور اچھے انداز میں سمجھ آنے لگے گی لیکن ہم جتنی باتیں بھی کریں گے جتنی اگزیمپلز بھی لائیں گے وہ تھوڑے فنی وے میں رکھیں گے وہ کیسے کپڑے پینتے ہیں ان کا کیسا بہیوئر ہوتا ہے آپ سب ان انفرمیشن سے ضرور محضوظ ہوں گے اور آپ اس کو پسند کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ